ہمارے لئے آج کی پہلی پاک تلاوت مکاشوہ کی کتاب اس کا سات باپ دو سے چار اور نو سے چودہ آیت ایک دن میں یہونہ نے ایک اور فرشتے کو مشرقی طرف سے اوپر آتے دیکھا اور اس کے پاس زندہ خدا کی مہر تھی اور اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں یہ دیا گیا تھا کہ زمین اور سمندر کو نقصان پہنچائیں بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خداون کے بندوں کی پیشانی پر مہر نہ کر لیں تم زمین اور سمندر اور درختوں کو نقصان نہ پہنچانا اور میں نے ان کا شمار جن پر مہرے کی گئی تھی سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہرے کی گئیں ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا حجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پہنے اور اپنے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور بھرے کے حضور میں کھڑا ہے اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی جو تخت نشی ہیں اور بھرے کی ہے اور سب فرشتے اس تخت اور ان بزرگوں اور ان چاروں جانداروں کے اردگرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موں کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا آمین برکت اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور قوت عبدالعباد تک ہمارے خدا کو حاصل ہے آمین اور ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ جو سفید جامعے پہنتے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا تو ہی جانتا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ ہیں جو بڑی عذیت سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جامعوں کو برے کے خون میں دویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے پاک لان کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو اب ہمارے لئے زبور پڑا جائے گا جس کا جماعیتی جواب ہے اے خداون ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہ ہیں زمین اور اس کی معموری خداون کی ہے جہان اور اس کے باشندے کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریا پر اسے قائم کیا جماعیتی جواب اے خداون ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہ ہیں خداون کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مکان پر کون کھڑا رہے گا وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے جو باطل چیزوں پر اپنا دل نہیں لگاتا جماعیتی جواب اے خداون ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہ ہیں وہ خداون کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے عجر پائے گا یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یقوب کے خدا کے دیدار کے خواہ ہیں جماعیتی جواب اے خداون ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہ ہیں ہمارے لئے آج کی دوسری پاک تلاوت مقدس یوہنہ رسول کا پہلا خط تین باب ایک سے تین آئت اے بچو دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں اور ہم ہے بھی دنیا ہم کو اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اس کو بھی نہیں جانا اے پیارو اب ہم خدا کے فرزند ہیں اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی ماند ہوں گے کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو پاون کا شکر ہو